اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی اداکارہ زرنش خان کی بیوگرافی بتائیں گے دوستو ایک پاکستانی اداکارہ زرنش خان اردو ٹیلی ویژن سیریلز میں اپنے قابل تحریف اداکاری کے لئے جانے جاتی ہیں شو بیس کا حصہ بننے کا ان کا شو کم عمری میں اس وقت وجود میں خوایا جب اس نے مختلف برینڈز کے لئے موڈلنگ اور فوٹو شوٹ کرنا شروع کر دیا اس کے دلکش انداز اور مہارت نے اسے فیشن میکزین کے مختلف فرنٹ کوڈ ڈی دیئے آہستہ آہستہ آس کی صلاحیتوں نے اسے اداکاری کے پلیٹ فارم تک پہنچایا جہاں اس نے کامیابی کے ساتھ ٹی وی انڈسٹری میں جگہ حاصل کی اور دوزہ چودہ میں اپنی پہلے ڈرامر سیریل محبت اب نہیں ہوگی کے لئے کاسٹ کیا گیا دوستو میں بات کریں کریر کے بارے میں بس یہ سب کس طرح سب کے لئے شروع ہوتا ہے اسی طرح اس کے لئے بھی ایسا ہی کیا پہلا تو اسے ماہو نے قیدار میں جگہ ملی لیکن ناخرکار میں زبان پلٹ گئی اور اب وہ مرکزی قیدار کے طور پر کام کر رہی ہیں اس کے پہلے سیریل کے بعد اس سی سار ایک اور سیریل دوہلہ چودہ میں دھول بجنے لگا میں جگہ ملی اس نے اپنی پہلی ایوارڈ جیتنے والی کارگردگی سو سرال میرا میں اپنے تیسری نمائش میں دی اس سیریل میں انہوں نے کچھ نمائن نامو، عمران اسلم، علی عباس، بیرول سبزواری، مدیہ حسین اور اس مزید کے ساتھ کام کیا بعد میں اس نے دراما سیریلز جیسے خدا نہ کرے، اے زندگی، سہر میں، سفر، لاج اور بہت سے دوسرے دراماز میں کام کیا اگر بات کہیں تو جو تو چاہے عشق ذہ نصیب کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں دوہزار چودان سے اب تک اس نے ٹیلی ویجن انڈسٹری میں شہرت اور کبھی نہ بھولنے والے مقام اکٹھا کیا ہے نوجوان اور نئے ٹیلنٹ کے سیکھنے وقت لگتا ہے لیکن زنج خان نے بہت کام عرصے میں انڈسٹری میں اپنا خاص مقام حاصل کر لیا ہے اس میدان میں خود کو ثابت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ انڈسٹری میں آنے سے پہلے ہی چیلنجز کے لیے تیار تھیں اس لیے مقتصر وقت میں انہیں ہم ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ ٹیلی فلموں کے لیے بہت مقاست کیا گیا تھا اپنے کیرین میں اس نے چار ٹیلی فلموں میں کام کیا ہے جس میں ایک اور ایک گیارہ دوہزار پندرہ میں کی تھی جینے سے پہلے دوہزار سولہ میں کیا تھا دل میں بجی گھنٹی دوہزار سولہ میں یہ عشق نہیں آسان دوہزار سترہ میں کیا تھا کراچی میں پیدا ہونے والی زننش خان کی شادی 18 سال کی عمر میں ایک معاون شہر کے ساتھ ہوئی جس نے انہیں پیشہ ورانہ سٹیج پر بہترین کا غردگی کا مظہرہ کرنے کی ترغیب دی دوبائی میں مقیم وہ اپنے کام کے لیے سفر کر دی ہیں لیکن ایک ذمہ دار ساتھی اور ایک بیٹے کی ماہ سے جس میں اپنے کیری کو اچھی طرح سے آگے بڑھنے کی حمد ہے دوستو اگر بات کریں اچیویمنٹس کے بارے میں زننش خان کے بارے میں وہ حقائق جو آپ کو بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر بات کریں اس کی جو انہیں کچھ آوارڈز کے بارے میں اسے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اپنی محنت اور زبردست فین آف آلومنگ پر بھی خوب داد ملی دوستو اگر بات کریں دوہزار پندرہ میں سے ہم آوارڈز سے نوازہ گیا اس کے علاوہ زننش خان کے بارے میں کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں تو جب انہیں جس سال انہیں ہم آوارڈ ملا تھا اسی سال ان کے جو والدہ ہیں ان کے ڈیتھ بھی ہو گئی تھی وہ تین برینڈ بائیوں میں سے سب سے چھوٹی ہیں دوستو یہ تھا ان کی بائیگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے پسند آئے گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خالہ ہیں وہ پہلے سے ڈراما انڈسٹری میں کا حصہ ہیں اور ان کی خالہ نے ان کو ڈراماز میں انٹرڈیوز کروایا تھا تو دوستو یہ تھا ان کی بائیگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں